اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نور پوائنٹ کے پیارے بائیوں اور بہنوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آمین ناظرین ہمارا آج کا موضوع ہے عورتوں کے لئے صرف ایک شوہر کیوں اس عمر پر صرف مسلمان عالم ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذہبی اقوام متفق ہیں اور ساری تاریخ میں متفق رہے ہیں کہ عورت کا شوہر ایک ہونا چاہیے البتہ جاہل قوموں کو اس سے نکالا جاتا ہے آج کل کچھ شیطانی فکر رکھنے والے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ مرد کو اگر چار عورتوں کی اجازت ہے تو پھر عورتوں کو چار مردوں کی اجازت کیوں نہیں اس کا جواب محققین نے چند پہلوں سے دیا ہے ایک فرید الدین اتار کہتے ہیں کہ یہی مذکورہ سوال ایک بار ابو حنفیہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ سے کیا گیا سوال کرنے والی عورتیں تھی آپ ان عورتوں کا سوال سن کر الجن میں پڑ گئے اور کہا کہ میں اس سوال کا جواب کسی اور وقت میں دوں گا اور اسی الجن کی حالت میں اپنے گھر تشریف لے گئے ان کی بیٹی نے الجن کی وجہ پوچھی تو آپ نے ساری الجن اپنی بیٹی کو بتا دی یہ سن کر بیٹی نے کہا اگر آپ اپنے نام کے ساتھ میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کریں تو میں عورتوں کو اس کا جواب دے سکتی ہوں جب آپ نے وعدہ کر لیا تو بیٹی نے کہا کہ عورتوں کو میرے پاس بجوائیں جب عورتیں آ گئی تو بیٹی نے ہر عورت کو ایک ایک پیالی دی کہا اپنی اپنی پیالیوں میں سب تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال دو جب عورتوں نے یہ عمل کر لیا تو کہا اب تم سب پیالیوں سے اپنا دودھ نکال دو عورتوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں تو انہوں نے کہا کئی شہروں کی شراکت تمہاری اولاد میں ہوگی تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اولاد کون سے شہر سے ہے اور اس اولاد کا باپ کون سا ہے ان کا جواب سن کر عورتیں حیران رہ گئی اور امام صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق اسی دن سے ابو حنیفہ کی گنیت اختیار کر لی اگرچ کے یہ واقعہ کئی پہلوں سے تنقید کا شکار ہے حسوسا شبلی نومانی جنہوں نے سیرت النومان لکھی ہیں اس کتاب میں انکار کرتے ہیں کہ امام مصوف کی اولاد میں سے کسی بیٹی کا نام حنفیہ نہیں تھا اور نہ ہی کونیت کا باعث کوئی بیٹی تھی اسی طرح یہ واقعہ مشکوک ہے مگر یہ فلسفہ اور دینی عمر کی حکمت کو واضح کرنے کی کوشش کی جو کہ بلکل درست ہے عورت کو ایک سے زائد شہروں کی اجازت ہو تو نصب نامیں خلط اور ملط ہو جائیں گے حضرت شاہ ولی رحمہ اللہ فاضح اطراز کی وجہ ہے جو کہ نصب ناموں کی مشابیت کا خوف ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر عورت کو ایک سے زائد شہروں کی اجازت دے دی جاتی تو نصب نامیں ضائع ہو جاتے دیکھیں جیسا کہ آج کل یورپ مغرب میں نصب نامیں گم نہیں ہو رہے تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ عورت کو ایک شہر تک محدود کرنے کی مرد کو اللہ رب العزت نے عورت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور زیادہ قوی بنایا ہے جبکہ عورت کو فطری طور پر چند تاظرات پیش ہیں وہ ہر مہینے کے چند مخصوص ایام اس حالت میں گزارتی ہے کہ اپنے شہر کے قابل نہیں رہتی ایسا یہ ہے کہ محمد حنیف ندیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت کی سنفی کمزوریاں بیماریاں بجائے خود تعداد ازواج کی دعوت ہیں مرد عورت کے مقابلے میں رکیب برداشت نہیں کرتا شروع تاریخ سے حابیل اور قابل کے قصے سے لے کر آج تک کتنی ہی مثالیں موجود ہیں کتنے قتل صرف اس رکابت کی بنا پر ہوئے کتنے گھر صرف ایک عورت کے مختلف چاہنے والوں کی وجہ سے لڑائی جگڑے سے اجڑ گئے اگر اس اخکمانہ حیال کو مان لیا جائے عورتوں کو بھی کسرتی باول کی اجازت ہونی چاہیے تو پھر دنیا کے نقشے پر فساد ہوگا قتل و غارت ہوگی عشق کی خاطر خون بہے گا کیا اس قسم کی باتیں کرنے والے دنیا کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر عورت کو جائز ہو کہ وہ دو شہر کرے یا اس سے زیادہ تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا نسب نام زائع ہو جائیں گے ان کے وہ شہر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور بہت بڑی عزمائش کھڑی ہو جائے گی عورت کو علرہ رب العزت نے ایک شہر تک محدود رکھا اللہ کی بڑی رحمت اور کرم نوازی ہے یہ تو دنیا پر اللہ رب العزت کی خاص رحمت کھلانے والا اصول ہے جس سے عالم کی بقا اور حق بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہر حکم رحمتوں سے برا اور انسانی مفاد میں ہے بندہ خود کو خواہ مہا کی الجن میں نہ ڈالے ہماری دانائی اس حکیم کے سامنے کچھ بھی نہیں اہل مغرب اور یورپ ان جیسے ممالک جنسی آباہیت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے ہاں اپنے شہر اور بیوی کے علاوہ بھی ناجائز تعلق رکھنا نہ صرف عام ہے بلکہ اب تو کوئی مایوب بات بھی نہیں ان کے ہاں البتہ کوئی بیوی کی موجودگی میں نکاح کر لے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے وہ لوگ قانونی تعداد ازواج کو برا خیال کرتے ہیں جبکہ غیر قانونی تعداد ازواج کا رواج عام ہے اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے دنیا کے کافر لوگ چاہتے ہیں کہ ان خطرات کا صد باب ہو اہل اسلام میں بھی فہاشی پھیلے ان کو بچے کم پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اسی طرح کی شرط کے ساتھ امداد دو اسی زامن میں وہ تعداد ازواج کے قانون کو ختم کرنے کے ترپہ ہیں کھل ام کھل ام اس کے خلاف بولتے ہیں منکرین حدیث اس معاملے میں پیش پیش ہیں حالانکہ چار بیویوں کے اجازت اسلام میں اٹل ہے جب سے انسان دنیا میں آئے ہیں آج تک نسل انسانی پر عمل پیرا ہیں مذاہب عالم کی مقدس کتاب اپنے پیغمروں اور مقدس حسنیوں کے بارے میں قائل ہیں اور اس پر کاروبند ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا پرانو احدیث نے اہل اسلام کو چار بیویوں کی اجازت دی خلفہ راشدین مرتے دم تک اس پر عامل رہے یہ اجازت ضروری ہے تاں کہ لوگ زنا سے بچے رہے تاں کہ ہمارا معاشرہ اس گندگی سے محفوظ رہے جو اہل کفر کو درپیش رہے اس بات کی ہے کہ اس اجازت کو خوشی سے قبول کیا جائے اور عامل کے لئے حائل مشکلات کا ازالہ کیا جائے اور اسلام نے جن شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے ان شرائط کو پورا کر کے ازواج تعداد کو پورا کیا جائے ازواج پر مسلمان ضرور عمل کریں اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق آتا فرمائے سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمٹ بکس میں ضرور کریں اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین اللہ حافظ